سلمان خان کی اپکمی جو مووی ہے وہ ہے کسی کا بھائی کسی کی جان کسی کا بھائی کسی کی جان مووی ریلیج ہونے والی ہے عید کے موقع پہ اور اس کے بعد سلمان خان کی ایک اور مووی ریلیج ہوگی جو کہ دوہزار تیس میں دیوالی کے موقع پہ آئے گی جو ہے ٹائگر تھری ٹائگر تھری ہمیں دیوالی کے موقع پہ ریلیج ہوتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے یہ تو اپکمی مووی ہے سلمان خان کی لیکن اس کے بعد ایک اور مووی تھی جو کہ اگلے سال یعنی کہ 2023 میں ہی آنے والی تھی لیکن اب وہ پوشپون کر دی گئی ہے اور وہ مووی تھی نو انٹری ٹو یعنی کہ نو انٹری مین انٹری میں آپ کو بتا دوں کہ نو انٹری ٹو مین انٹری ٹو اگلے سال ہی ریلیز ہونے والی تھی لیکن اب اس مووی کو لے کر بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور ہمیں نو انٹری مین انٹری ٹو سلمان خان کے بینا ہی بنتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے جی ہاں دوستو آپ لوگوں نے بلکل صحیح سنا نو انٹری کا جو دوسرا بھاگ ہے نو انٹری مین انٹری یہ ہمیں سلمان خان کے بینا ہی بنتے ہوئے دکھائی دے گی جو کہ 2024 میں ریلیز ہو سکتی ہے اس کے اوپر یہی ابھی تک اپ ڈیٹ نکل کے آیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بونی کپور سلمان خان کے ڈیمانڈ کے ساتھ خس نہیں ہے یعنی کہ سلمان خان نے اس مووی کے لیے جو جو ڈیمانڈ کری ہے وہ بونی کپور کو پسند نہیں آیا ہے جس کے بعد سلمان خان اب اس مووی کو کرنا نہیں چاہتے ہیں یعنی کہ اگر بونی کپور یہ مووی بناتے ہیں تو اس میں ہمیں سلمان خان دکھائی نہیں دیں گے یہ کافی سرپرائزنگلی تھا کیونکہ سلمان خان نو انٹری ٹو کے اسکرپٹ کو کافی زیادہ پسند کیے تھے فردین خان نے بھی ایک انٹریوی میں بتایا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ مووی ریلیز ہوگی اور سلمان خان بھی ہمیں اس میں دکھائی دیں گے لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے ریپورٹس میں ایسا ہی بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کے جو ڈیمانڈ ہے وہ بونی کپور کو پسند نہیں آئی ہے اس مووی کے ڈائریکٹر ہے انیس بجمی انہوں نے بھی سلمان خان کے بارے ہیں بتایا تھا کہ سلمان خان کو مووی کافی پسند آئی تھی لیکن فلحال کے ریپورٹس کے مطابق تو یہی پتہ چلا ہے کہ سلمان خان ہمیں سائد نو انٹری ٹو میں نہیں دکھائی دیں گے اور یہ جو مووی ہے وہ سلمان خان کے بینہ ہی بنتے ہوئے سائد دکھائی دیں اگر بونی کپور جو اس فلم کے پروڈیوسر ہیں وہ ریلیج کرتے ہیں تو تو یہ ایک تھوڑا سرپرائزنگلی نیوز ہے جو کی سلمان خان کے فینس کے لئے نکل کے آئی ہے کیونکہ سلمان خان کے فینس نو انٹری ٹو کا انتجار بے سبری سے کر رہے تھے اور اس نے سلمان خان ہمیں ایک الگ انداج میں دکھائی دیتے جو کی نو انٹری میں ہمیں دیکھنے کو ملے تھے سلمان خان کے بینہ ہی بنے اور سلمان خان سائد ہمیں نو انٹری ٹو میں نہ دکھائی دے اس کے اوپر آپ کی کیا راہ ہے سلمان خان کو یہ مووی کرنا چاہیے تھا یا پھر نہیں آپ مجھے کمنٹ بوکس میں اپنی راہ جرور دیجئے ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو مووی سی لیٹڈ ویڈیوز ہمیزہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی